تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جو عرض و سما کا پروردگار جس کے ہاتھ میں تمام خیر و بھلائی گناہوں کا بکشنے والا اور سو و مکروح کا ٹالنے والا ہے میں اپنے رب کے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کے جانیوں اور انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور وہی فضل و احسان والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو مجیب الدعوات ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور موجات سے تائید یافتہ جنات کی طرف دامت دینے والے رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کی آل اور نیک اعمال میں مقابلہ کرنے والے آپ کے صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما حمد و سنا کے بعد اللہ کی رضا جوئی سے اس کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اور محرمات کو چھوڑ کر اس کے غیز و غزب سے دور رہتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں اس با برکت مہینے میں اللہ تعالی نے تم پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیئے اور قسمہ قسم کی نیکیوں کا تم پر احسان کیا اور محرمات و مکروحات سے تم کو محفوظ فرما دیا اور جو عجر و ثواب تمہارے پروردگار نے تمہارے مرنے کے بعد کے لیے زخیرہ کیا ہے وہ مومنوں کی اصل خوشی اور ایسی خیر و بلائی ہے جس کے حصول کے لیے مقابلے ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے جو اس سے کئی درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں تو پیدر پہ نیکیاں کرتے جاؤ اور اس مہینے کے آخر میں نیکیوں کے حصول کی کوشش بے شدت اور اصلاح اعمال میں مزید اضافہ کر دو اور ان معاصیوں گناہ سے بہت دور ہو جاؤ جو نیکیوں کے زوال یا نقصان کا باعث ہیں ارشاد باری تعالی ہے ایماندارو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو ہمارے رب و رب ہمارے رحمان و رحیم پروردگان نے ہمارے لیے نیک اعمال و فضائل کے کئی باب مشروع قرار دیئے ہیں تاکہ ہم زندگی کی اس محلت میں خوب خیر و بھلائی جمع کر لیں نہ جانے کس نیکی کے قبولیت پر اللہ تجھے ہول ناکیوں سے بچا لے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو رکوع کرو سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت اور خیر و بھلائی کے کام خوب کرو تاکہ تم کام یاب ہو جاؤ حضرت ابو در رضی اللہ تعالی عنہ سے برمیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو خواہ اپنے بھائی کو مسکرہ کر خندہ پشانی سے ہی کیوں نہ ملو مسلم شریف تو جو کامیابی و کامرانی اور صدا بہار نعمتوں والی صدا سلامت زندگی چاہتا ہو اسے ان عظیم دنوں اور بابرکت راتوں میں خوب نیکیاں کمانا چاہیے اور یاد رکھو کہ گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آئے گا اور یہ بابرکت گھڑیاں نیکیوں کا سیزن اور نیک کاشات کے حصول کا وقت ہے حضرت ابو غرر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربع ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ چیزوں سے پہلے پہل نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کر لو کیا تم سب کچھ بلا دینے والی فقیری یا سرکش بنا دینے والی سونگری یا مفصد بیماری یا بے اکل کر دینے والی پیری یا بالکل آنے کو تیار موت کے منتظر ہو یا دجال کے منتظر ہو تو یہ پوشیدہ انتہائی گندی چیز کا انتظار ہے یا قیامت کے منتظر ہو جو انتہائی ہول لاک اور کڑوی ہے اسے تربیزی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے اے مسلمانو تم موسم برکات کے آخری عشرے میں ہو جبکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے اور لیلت القدر ان دس راتوں میں بدل بدل کر آتی ہے اور جس کو اس رات کا قیام نصیب ہو گیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بحالت ایمان عجر و ثواب کی امید سے لیلت القدر کا قیام کر لیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بخاری و مسلم اور لیلت القدر کی خیر و برکت سے ہر مسلمان فیض یاب ہوتا ہے اور اس ایک رات کی عبادت ان ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جن میں لیلت القدر نہ ہو اور یہ رات اس امت کے لیے خاص ہے جو اللہ کا خاص فضل ہے وہ جسے چہتا ہے اسے عطا کرتا ہے کیونکہ اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے اے مسلمان و امت سے اس مصیبت و پریشانی کے رفع دفع کی خوب دعائیں کرو تو اللہ تعالی نے اس بابرکت مہینے میں قبولیت دعا کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے تو تم اس کے لیے اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کرو کیونکہ بلا شبہ یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے چنانچہ تم اللہ رب رحیم کے سامنے اس التجاہ کے ساتھ ڈڑ جاؤ کہ وہ اس وبا کو اس ملک سے بالخطوص اور تمام اسلامی ممالک سے بالعموم رفع دفع کر دے اور یہ کہ وہ اللہ کے بندوں سے اسے ٹال دے کیونکہ پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے جبکہ بشر سب کے سب ضعیف کمزور بے بس اور اپنے نفع و نکسان کے مالک تک نہیں ہیں ارشاد باری چالہ انسان کو نہایت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے ارشاد باری چالہ ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کرو اور چھپے چھپے صدوائیں کرو کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پساز نہیں کرتا اور زمین پر اس کی اصلاح کے بعد پساز نہ پھیلاو اور تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اس کے ڈرتے ہوئے اور امید وار رہتے ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لئے باعثیت برکت بنائے اور میرے اور آپ کے لئے اس کی آیات و ذکر حکم کو نفع بخش بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے ہو دوست روز بات سے فیضی آپ فرمائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے تمہارے اور تمہارے مسلمانوں کے لئے تمام گناہوں کی اللہ سے بخش اس طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش اس طلب کرو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار بڑا مہربان نہایت رہن والا اور زبردست حکیم ہے ہم پر بے بہا نعمتوں کی عام کرنے اور ہم سے مسائب و انتقام کو دور رکھنے پر میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ ہو لا شریک کے لابا کوئی سچا معبود نہیں جو انتہائی بلند و بالا اور عظیم ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور کریم و لخلاق رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے و رسول محمد پر اور آپ کی آل اور آپ کے ان صحابہ پر جو دین قویم کے مددگار ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل فرما حمد و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے کبا حق ہو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو اے مسلمانوں تمہارے پروردگار نے تمہارے پروردگار نے تمہیں اپنی اس کریمانہ آواز سے بلایا اور فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے خالص سچی توبہ کرو قریب ہے کہ تمہارے تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوانہ کرے گا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دائیں دوڑ رہا ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنوں تم سب سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ اس تقفار کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ اور یاد رکھو کہ ان سنگین حالات میں تم توبہ کا اور یاد رکھو کہ ان سنگین حالات میں تمہیں توبہ کا موقع دے کر اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کرنے پر تمہارے کسی ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے سواری بے آب ہو گیا جنگل میں گم ہو جائے اور وہ تلاش سے تھک آر کر ایک درد کے نیچے تسائے میں سو جائے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور وہ اس کی لگام پکڑ کر کہتا ہے اے اللہ تو میرا رب اور میں اور میں تیرا بندہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب وہ شدت فرح سے الفاظ بھی غلط بولتا ہے اسے مسلم نے حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے تو توبہ کے مخالف اعمال سے توبہ توڑنے سے بچو اور شہر قرآن میں بکسرت قرآن پڑھو جو روح کی غزہ ہے اور دل بھی سب سے زیادہ اسی سے فیضیاب ہوتے ہیں اور یہ قرآن ہی ذکر حقیم حادی سرات مستقیم اور لوگوں کے اختلاف کے مابین سچا فیصلہ ہے اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نبی علیہ السلام پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے عوض اس کو دس نگد انعام رامتوں کے عطا فرماتے ہیں تمام سامین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیق کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں آپ سے est میں کے ساتھ چھوٹھے ملتہ چھوٹھے کھوٹھے خicting ملتہ عسائل اصحاب اللہ اللہم واجعلنا معہم اللہم واجعلنا معہم منک و ربک و رحمتک و رحمتک یا اکرم الان اکرمین یا ذلك عظیم اللہم عجل اسلام والمسلمین اللہم عجل اسلام والمسلمین اللہم عجل اسلام والمسلمین واجعلنا معہم اللہم واجعلنا معہم خاص بھی اللہم مجد البشارية شراره واعداءه یا رب العالمین الذین انت اعلم دین اللہم ادتد شراره واعداءه الذین انت اعلم دین یا رب العالمین موسیقی 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 اللہم 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 الل موسیقی 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 موسیقی